حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کے حوالے سے جو اگلہ پہلو کہ وہ یہ ہے کہ حضرت علی فضائل میں اپنے ماں قبل انبیاء کے علاوہ اور اپنے ماں بعد سب سے افضل ہے فضائل جتنے حضرت علی کے بیان ہوئے ہیں کسی کے بیان نہیں ہوئے امام نسائی نے اس روایت کی تخریج کی امام احمد بن حمل نے مسند احمد میں تخریج کی اور امام طبرانی نے الموجم القبیر میں اور اس کو ابن جریر تبری نے اپنی تاریخ میں بھی اور اپنی تفسیر میں بھی دونوں میں بیان کیا کہ حضرت علی کرم اللہ و جل کریم جب شہید ہو گئے عبد الرحمان ابن موجم نے جب خنجر مارا اس کے بعد اکیس رمضان کو شہید ہو گئے تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے غالباً یہ روایت کا مزاج یہ بتاتا ہے کہ جب حضرت علی کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام پر امت کا اتفاق ہو گیا اور اتفاقی طور پر امت نے اپنی آزادی سے بیعت کر لی اور ان کو خلیفہ راشد کے طور پر چن لیا اس کے بعد کا شاید خطبہ ہو یا واللہ و عالم شہادت کے فوراً بعد کا خطبہ ہو جب خطبہ کے لیے حضرت امام حسن کھڑے ہوئے تو فرمانے لگے کہا لوگو تم سے آج ایک ایسا شخص ایک ایسا آدمی جدا ہو گیا ہے کہ پہلے لوگوں سے اس کی بات پہلے لوگ اس سے کسی بات میں بڑے ہوئے نہیں تھے اور پچھلے لوگ بھی اس سے کسی بات پہ آگے نہیں بڑھیں گے یعنی یہ اپنے سے پہلوں میں بھی ہر بات میں آگے بڑھا ہوا تھا علم و فضل میں اور عمل میں اور اپنے بعد والوں کے بھی آگے بڑھا ہوا تھا اور یہی حضرت علی کی شان جچتی بھی ہے چونکہ حضرت علی کو حضور نے فرمایا کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض نفاق ہے یعنی ایک شخص جو کلمہ گو ہے مسلمان ہے نماز پڑھتا ہے مستدرک للحاکم کے حدیث حضور نے فرمایا حدیث صحیح اگر ایک شخص بیت اللہ کے غلاف کے نیچے اور بیت اللہ کے سہن میں مقام ملتظم اور اپنا حجر اسود کے درمیان حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھتا ہے اور گر گرہ کے اللہ سے دعائیں کرتا ہے اور اس کے دل میں اہل بیعت کا بغض ہے تو حضور علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ وہ ضرور بے ضرور جہنم میں داخل ہوگا تو جو شخص ایسا ہو تو یقیناً وہ ڈیزرو کرتا ہے اور عقل تسلیم کرتی ہے کہ وہ ایسا ہوگا کہ اس سے پہلے میں بھی ایسا کوئی نہیں ہوگا اور اس کے بعد والوں میں بھی ایسا کوئی نہیں ہوگا اور اسی طرح سے ایک اور بات وہ حضرت علیہ کے والے سے بڑی اہم آتی ہے وہ بھی یہ ہے کہ محدثین نے متفقہ طور پر یہ بات کی جس کو امام احمد بن حنبل علیہ رامہ نے بیان فرمایا اس کے بعد ابن تلہہ الشافعی نے بیان فرمایا اس کے بعد محمد بن یوسف الکنجی الشافعی نے بیان فرمایا امام صالبی نے بیان فرمایا کہ امامت بن حنبل نکل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کے لئے اس قدر فضائل وارد نہیں ہوئے جس قدر فضائل جناب امیر حضرت علیہ کے لئے گئے ہوئے کسی کے لئے نہیں ہوئے اور اسماعیل بن اسحاق القاضی اور ابو علی نیشہ پوری بھی لکھتے ہیں یہی اور امام احمد بن شعیب النسائی کا بھی قول ہے کہ صحابہ میں کسی کشان میں اس حد تک حدیثیں اور اس حد تک جیت سنت کے ساتھ حدیثیں وارد نہیں ہوں جتنی جیت سنت کے ساتھ حضرت علی کے حق میں وارد ہوں